اسلام فور آل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبائیئے تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشنز اپ ڈیٹس ملتی رہیں جزکاللہ خیر بہت سمپل زندگی تھی یاد رکی اور اس کے بعد جو ہے وہ سکون اور اتمنان میں تھے یاد رکی سکون اور اتمنان میں تھے یہ بڑی اہم چیز تھی جو ان کے پاس تھی جو ہم سے کھو گئی ہے تو وہ کیا کام ہمیں کرنا ہوں گے انشاءاللہ العزیز جس کے کرنے سے پھر خوشحال زندگی ہمارے پاس آ جائے حالانکہ قرآن و سنت نے اس کی مکمل رہنمائی کی کمپلیٹ گائیڈنس مکمل رہنمائی لیکن بڑی افسوس کی بات ہے ہم مسلمان اس رہنمائی کو مان کہا رہے ہیں ہم مسلمان اس طریقے پہ چل کہا رہے ہیں جس طریقے پہ چلنے سے سکون اور خوشگوار زندگی ہمیں ملے پھر سب پریشان ہیں بیماریوں سے اور پریشان ہو کہ کبھی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کوئی کبھی اپنے تقدیر پر رو رہا ہے کبھی شیطان کس کو ذمہ دار بتا رہا ہے کبھی اپنے نفس کو اپڑوسی کو ذمہ دار بتا رہا ہے اور مختلف چیزیں ہو رہی ہیں لیکن وہ طریقہ اصول نہیں اپنا جا رہے ہیں جو خوشگوار زندگی کے لئے بڑے اہمیں یاد رہے ہیں تو آئیے وہ کیا اصول ہے جس کو ہم اپنا ہیں میں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ جیسے گیارہ اصول رکھوں گا گیارہ ایسے پوائنٹ لگوں جو پوائنٹ سے خوشگوار زندگی خوشحال زندگی ایک اچھی زندگی پرامن زندگی اور ایسی زندگی جس میں انسان مطمئن ہو اپنے آپ سے ایسی زندگی کے لئے گیارہ کیا اصول ہے یقینا یہ گیارہ ہی اصول نہیں ہے یہ قرآن و سنت سے میں نے گیارہ اصول نکالے لیکن یہ اور بھی زیادہ ہے لیکن میں نے سوچا کہ یہ گیارہ اہم اصول ہے انشاءاللہ ان کو اپنا لیا جائے تو باقی چیزیں بھی زندگی میں آسان ہو جاتی ہیں تو وہ گیارہ اہم اصول میں آپ کے سامنے یاد رکھی رکھ رہا ہوں لیکن اس کا ہرگیز مطلب نہیں یہ گیارہ ہی چیزیں اس کے علاوہ کچھ نہیں تو آئیے پہلا وہ کیا اصول ہے جس اصول کو ہم کو لاغو کرنے سے انشاءاللہ ایک خوشگوار زندگی ہماری گزریں گی اور فتنے فساد اور آزمائش کی اور تکلیف کی زندگی سے اپنے آپ کو ہم محفوظ کر لیں گے اس کا پہلا اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ پہلا اصول ہے ایک خوشگوار اچھی زندگی کو منانے کا گزارنے کا اور فتن اور فساد اور آزمائش بچنے کا وہ ہے ایمان اور عمل ایمان اور عمل صالح یہ سب سے پہلا سب سے بیسک سب سے بنیادی اصول دنیا اور آخرت کی سکون والی امن والی خوشحال زندگی گزارنے کا ایمان جس کے پاس نہیں عمل صالح جو نہیں کرتا یقیناً نہ اس کو سکون ہے نہ اس کو اتمنان ہے نہ وہ خوشحال زندگی گزار سکتا ہے وہ آزمائشوں میں وہ تکلیفوں میں وہ فتنوں میں مبتلائے اور اللہ رب العزت اس کو وقتاً فوقتاً عذابات سے دوچار کرتا ہے پہلا اصول جس کو ہمیں ماننا ہے خوشگوار زندگی کے لیے ایک اچھی لائف کے لیے ایک ایسی لائف جس کو ہم دنیا میں انشاءاللہ انجائی کرو اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ ملے وہ ایمان اور عمل صالح یہ سب سے پہلا اصول ہے یاد رکھی یہ ہمیں یاد رکھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اللہ رب العزت سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر 97 میں فرماتا ہے کہتا ہے اللہ فرماتا ہے سنیے جو کوئی نیک کام کرے جو کوئی نیک کام کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو وہو مؤمن مگر ہو ایمان والا جو کوئی اچھے کام کرے مگر ہو ایمان والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو فَلَا يُحْيَنَّهُ حَيَاطًا طَيِّبًا تو ہم اس کو دنیا کی بہترین زندگی عطا کریں گے اور فرماتا ہے آخرت میں بھی ان کی عجروں کا بہترین بدلہ دیں گے تو جو کوئی اچھے عامال کرے ایمان کے بعد چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو تو دنیا کی اچھی عمال گزاریں گا اور آخرت میں اس کے عمل کا اس کو بہترین بدلہ ملیں گا تو اس آیت کے اندر دو چیزیں بتائے گئی ایک بہترین دنیا کی زندگی اور بہترین آخرت کی زندگی کے لیے وہ پہلا کیا چیز تھی پہلا تھا وہ جو ہے عامال کرے نیک اور ہو ایمان والا تو ایمان اور عمل صالح اگر دونوں مل جائے دنیا کی بہترین زندگی انشاءاللہ اور آخرت کی بھی بہترین زندگی ملیں گی اسی طرح سورہ رات سورہ نمبر تیرہ کی آت میں انتیس میں ٹونٹی نائن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی ان کے لئے خوشحالی بھی ہے اور امدہ ٹھکانہ بھی ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرے ان کے لئے خوشحالی بھی ہے اور امدہ ٹھکانہ بھی ہے آخرت میں یاد رکھی دیکھئے ایمان لاکر نیک کام کرنے والوں کے لئے کتنی خوشخبریاں قرآن دے رہا ہے کہ دنیا کی اچھی زندگی آخرت کی اچھی زندگی یہاں کی اپرسکون زندگی وہاں آخرت ہے گھر اچھا تو یقیناً ایمان اور عمل صالح بڑی اہم چیز ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا ہم سب جانتے اللہ رب العزت نے سورال عمران صلی اللہ علمہ تین آیت میں نومے فرمایا رکھا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزیں نہیں کرتا جب اس نے کہہ دیا کہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو اچھی دنیا کی زندگی اچھی آخرت کی زندگی دیں گا تو اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزیں نہیں کرتا یقیناً اس کا وعدہ سچا ہے اور ہمارے لئے یہ وعدہ بالکل سچا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت اگر ایمان اللہ جیسا اس کا حق ہے اور عمل صالح کرے جو اس کا حق ہے ایمان کا تو انشاءاللہ ایک اچھی زندگی ملے گی ہم میں سے بہت سارے مسلمان چکے ہیں بہت سارے ہم لوگ مسلمان ہیں مسلمان ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ہم نے ایسا ایمان جیسا ہونا اس کا تخاظوں کو پرانی کیا ہم نے ایمان کے بعد عمل صالح کو نہیں اپنا ہے جس کے نتیجے میں ایمان کے بعد عمل صالح نہیں اپنانے کے نتیجے میں آج ہم ایک آزمائش کی اور پرفتن زندگی مطلعہ فتنے والی زندگی پریشان حال زندگیاں گزار رہے ہیں تو اگر ہم ایمان والے ہیں پہلے چیز ہے تو عمل صالح میں اضافہ کیجئے اور اگر ایمان والا کوئی انسان نہیں ہے تو دنیا اور آخرت کے سکون والی زندگی اس کے لئے ہی نہیں یاد رکھی ایمان آستہ بلیف یاد رکھی وہ ہونا فید ضروری ہے اپنے بنانے والے میں ویسی آستہ ویسا ایمان ویسا فید ویسی بلیف جو اس کا حق ہے جو اس کا حق ہے یاد رکھی تو یہ پہلا طریقہ ہے پر امن زندگی گزارنے کا یاد رکھیے اور دین پر عمل نہ کریں تو کبھی بھی خوشگوار زندگی ملیں گی اس کو سوچیں بھی مت خواب و خیال میں بدلائی ہے ہاں مال و دولت زیادہ ہو سکتی ہے لیکن وہ سکون اور خوشحال زندگی خوشگوار زندگی کی کوئی دلیل نہیں ہے مال و دولت کئی لوگوں کے پاس ہے لیکن آج پریشان ہے اپنے بیوی سے بچوں سے پڑو سے سماس سے ملک سے اور اس کی مختلف مصیبت اور پریشانی مبتلا ہے ٹھیک ہے تو ایمان اور عمل الصالح یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے اور ہمیں جو ہے اگر ایک باوخار عزت والی ایک بڑی اچھی زندگی گزارنا اس دنیا کی اور اللہ تعالی کے پاس جانے کے بعد بہترین بدلے اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں ایمان لانا ہوں گا جیسا ایمان لانے کا حق ہے یاد رکھیے اور اس میں سب سے پہلے ایمان میں جو چیز داخل ہے وہ ہے توہید وہ ہے توہید اللہ پر ویسا ایمان جیسا حق ہے توہید ہمیں درست کرنا ہوں گی اس لئے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن توہید نہیں ہے اس لئے کہ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں اس بات کو دورا اور فرمایا اور کہا وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْثَرُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ اے نبی آپ دیکھوں گے اکثر لوگ ایمان کے دعوے کے باوجود سواء شرک کے کچھ نہیں کر اللہ وَهُمْ مُشْرِقُونَ مشرق ہے وہ دعویٰ ایمان کا ہے آج ہم ایمان کے دعوے کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں پھر کیسے خوشحال زندگی ملیں گی بھائی سوال یہ ہے سوال یہ ہے کیسے ملیں گی جب رب کے ساتھ کسی کو شریک کر دیں گا انسان تو کیسے ملیں گی خوشحال زندگی کے لیے بڑی محنتیں یاد رکھی بڑی مشقتیں دنیا اور آخرت کی خوشحال زندگی کے لیے وہ اگر ہم نہیں کریں گے توحید جس میں سب سے اول ہے یاد رکھیے اس لیے کہ اگر توحید کسی کی خراب ہو جائے تو باقی چیزیں اس کو فائدہ نہیں دیتی اور دوسرا کام جو کرنا ہے ہمیں ایمان اور عمل کی جو بات میں کر رہا ہوں اتباع سنت کو لازم جان لیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لازم جان لیجیے اور یہ شریعت ہے یاد رکھیے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہمارے لیے واجب اور لازم ہے تو شریعت کہتے دونوں چیزوں کو تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے پیروی کرنا ہے جو دین آپ لا کر جو دین آپ نے لا کر دیا چھوڑ دیا جس کو مکمل کر دیا جو اللہ کا دین تھا اور جس کی تکمیل آپ کی نووت کے ساتھ جو ہے قتم ہو گئی کہ آپ نے جو ہے نووت آپ کی آئی اور دین مکمل ہو گیا اس سے پہلے اس میں چنجز تبدیلی آتی رہی اس کے حکامات میں تو اس دین کو امین وحن وحسی چلنا ہے جیسے کہ اللہ کی کتاب نے بیان کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور جیسے صحابہ نے اس چیز کو سمجھا آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلل سے مخالفت ہم کرتے ہیں پھر کہتے ہیں خوشگوار دندگی چاہیے ہمیں اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کو فعل کو عمل کو مقدم رکھنا ہوں گا کس چیز پر مقدم اپنے سماج سوسائٹی اپنی نفس لوگ کیا کہیں گے تمام چیزوں سے اوپر لے جانا پڑیں گا اور کہنا پڑیں گا کہ لوگ کیا کہیں گے الگ باتیں میرا رب میرے بارے میں کیا کہتا ہے میرا نبی نے میرے تعلق سے کیا کہا کہ میں کیا کروں وہ میرے لئے حاصل ہے یہ سون جب تک نہیں آئیں گے یہ عمل جب تک نہیں ہوگا یاد رکیے خوشگوار دندگی نہیں مل سکتا اللہ رب العزت نے سورہ نون سورہ نمہ چوبیس آیت نمہ ترسل نے فرمائر کہا فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُقَالِفُونَاً عَمْرِهِ أَن تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُسِيبَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ اللہ فرماتا ہے لہذا جو لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے درنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو لوگ کرتے ہیں وہ کسی مصیبت میں بس سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے سکتا ہے ظاہر سی بات ہے سکون والی زندگی ہم چاہتے ہیں دردناک عذاب اور مصیبت سے تو بچنا ہے نا آج مصیبتوں سے ہی تو ہم پریشان ہیں ٹھیک ہے تو لہذا یہ چیز ہمیں کرنا ہوں گا یہ پہلی چیز تھی کہ ایک پورا من خوشحال فتنے اور فساد مصیبتوں سے پاک زندگی اگر چاہیے تو ہمیں ایمان اور عمل صالح یاد رکھئے اس پر عمل کرنا ہوں گا اس کی دوسرا اصول جو خوشگوار زندگی کے لیے وہ یہ ہے نماز کو قائم کرنا نماز کو قائم کرنا یہ دوسرا اصول ہے یاد رکھیے خوشگوار زندگی کے مصیبت اور پریشانیوں سے بچنے کا یہ حل ہے جو بھی مصیبت اور پریشانی آتی اسے بچنے کا یہ حل ہے اور خوشگوار زندگی کا یہ طریقہ یاد رکھی وہ ہے نماز کا قائم کرنا صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے لہٰذا تم سجدے کی حالت میں زیادہ دعا کیا کرو بندہ سب سے قریب کب ہوتا ہے اللہ تعالی سے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے لہٰذا سجدے میں دعا کیا کرو بتائے جا رہا ہے اور سجدہ کب ہوتا ہے سجدہ نماز میں ہوتا ہے یاد رکھی سجدہ نماز میں ہوتا ہے تو کبندہ سب سے قریب ہوتا ہے مصیبت پریشانی تکلیف فتنہ فساد لڑائی جھگڑا آندھی طوفان زلزلے کچھ بھی ہو آپ اللہ سے اپنا رابطہ قائم کر لیجئے نماز قائم کر دیجئے سجود کیجئے سب سے قریب ہم رب سے ہو جاتے ہیں سب سے قریب اپنے رب سے ہو جاتے ہیں لیکن آج یہ حل ہم کو پسند نہیں یہ حل پسند نہیں اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ دے دو یاری اب پانچ پانچ ٹیم نماز پڑھنا وہ سب نہیں ہوتا صحابہ کا حال یہ تھا ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مثالیں کئی ہیں میں صحابہ کے تعلق سے بہن ہوں صحابہ کا حال یہ تھا کہ صحابہ اتنے خوش پہ جب نماز آئی کہ وہ اسے فرض نہیں فرض کے علاوہ پوچھتے تھے اس کے علاوہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرض کے علاوہ نفیل انسان پڑھ سکتا ہے نفیل میں پھر جو سنت ہے سنتِ موقعدہ ہے تھی کہ پھر اس میں مختلف نماز ہے تحجد ہے شراق ہے چاشت ہے عوابین ہے مختلف نماز ہیں پھر کچھ نمازیں ایسی میں جو مختلف مصیبتوں میں بھی پڑھی جاتی ہے صلاة القصوف ہے سورج گرہنے چاند گرہن میں صلاة القوف ہے جب میدان جنگ میں ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ سب چیزیں بتائی تو گویسے فرض نماز نہیں نفیل اور نفیل کے کتنے اقصام ہمارے پاس موجود ہیں مطلب اتنی نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتائی لیکن افسوس کی بات ہے جو پانچ فرضیں ہم سے وہی نہیں ہوتا جنگی پانچ فرض نہیں ہو رہا ہے اب یہ نہیں کر کے سکون کے جندگی میں سمجھتا ہوں کیسے ہم حاصل کر پائیں میں نہیں جانتا ہوں اگر ہمارا باس یہ بول دے کہ پانچ ٹیم اگر تم یہ عمل کر لو تو تنخواہ اتنی ملیں گے ابھی تنخواہ آپ کی دزدہ دے تنخواہ میں پندرہ کر دوں گا ہر وہ عمل جو پانچ وقت بول رہا ہے جو بھی عمل بول رہا ہے یہاں کھڑے رہنا وہ کام کرنا پانچ ایک ہزار بڑھا دوں گا تو فوراں ہو جائیں گا اور باس کو بولیں گے ایکسٹر کر سکتا کہ اس میں ایکسٹر کر سکتا کہ میں پانچ کے علاوہ بھی کچھ کروں کیا باس بولیں گا ٹھیک ہے شام میں ایک کر لو صبح ایک کر لو آدھی رات کو ایک کر لو فلاں کر لو باس یس بالکل میں سب کر رہا تنخواہ میں کوئی پندرہ سے بڑھا کی بیس کر دو تم باقی سب بھی اور بھی کر دیتا ہوں رب العزت لاکھوں نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے لاکھوں نعمتیں عطا ہے جس کو شاید ہم گن بھی نہیں سکتے ہیں گن بھی نہیں سکتے ہیں اور ایسی کئی نعمتیں جن کو ہم گنتے بھی نہیں ہیں جو بلکل عام معمول ہیں لیکن وہ شخص جس کے بعد جب نعمت نہیں ہوتی اس کو دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا نعمت ہے اللہ نے ہاتھ دیئے اس کا استعمال بغر سو سے سمجھے کرتے ہیں لیکن جب بغیر ہاتھ والے کسی شخص کو دیکھیں تب احساس ہوتا ہے کہ کیا نعمت ہے ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے نہیں ہونے دیکھ کتنی تکلیف اس کو نہ کپڑے بدل سکتا ہے نہ سامان اٹھا سکتا ہے اللہ رحم کرے گرگیاں تو خود بھی نہیں اٹھ سکتا تو یہ ہے نعمت نعمت لیکن نماز نہیں ہے نماز نہیں ہوتی نماز مت بولو آپ باقی ساری چیزیں تھی نعمت نعمتوں کو یاد کیجئے اللہ کی تو شکرانے میں نماز بھی ادا کریں گے ہم فرض نہیں اس کے علاوہ جیسا صحابہ نے کیا فرض کے علاوہ نوافل کا احتمام کرتے تھے اتنے زیادہ کہ تحجد جو نہیں پڑتا اس کو وہ تو بہت زیادہ تقوی اللہ سمجھتے بھی نہیں تھے تحجد تحجد گزارتے یہ تو فرض ہے نا اس کے علاوہ کیا کرتا تو اس سے معلوم گا تقوی کیا ہے فرض تو فرض ہے یہ تو کرنے یہ سمجھے آپ تو نماز کا احتمام کریں اللہ رب العجت نے نماز کے تعلیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو ترپن ون ففٹی تری میں فرما رکا اے واللہ جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد طلب کرو صبر و نماز کے ذریعے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اصول بتا دیا مسئیبت پریشانی تکلیف فتنہ فساد کچھ بھی ہو آپ کو کیا کرنا ہے اللہ سے اگر مانگنا ہے تو صبر اور نماز کے ذریعے شروع کر دیجئے نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیٰ سے روایت میں آتا ہے آپ جیسی کو مسئیبت پریشانی مشکل آتی آپ فورا نماز کے لئے دوڑتے ہیں حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے آپ آندھی تو